ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں آل پاکستان تنظیم مغلیہ ریجسٹر کے زرحت امام مغل لائرز اسوسییشن گوچھنوالا کے عزاس میں استقبالیاں دیا گیا مزید تفصیلات سردار تاہل محمود کی اس رپورٹ میں پروگرام کی صدارت آل پاکستان تنظیم مغلیہ ریجسٹر کے صدر حاجی عبدالروف مغل نے کی پروگرام کے مہمانے خصوصی مغل لائر اسوسییشن کے صدر محمد نوید کوکر ایڈوکیٹ الچفاہ ہائی ہسپتال کے چیئرمن ڈاکٹر سرفراز احمد مغل کی خصوصی آمد سابقہ صدربار کانسل گجھوالا سابقہ ناظرین یونین کانسل بیاریس بڑا چھے ممبر بورڈ آف ڈریکٹر گیپ کو انور محمد مرزا سابقہ صدر چیمبر آف کامرس گجھوالا سابقہ صدر واپٹر ٹاؤن گجھوالا سعید احمد تاج تمام آنے والے مہمانوں کا استقبال آل پاکستان تنظیم مغلیہ کے نائب صدر میاں خالی سیفولا نائب صدر تنظیم مغلیہ میاں زیاء اللہ ستار مغل نائب صدر مہترم چیئرمن حاجی مقصود احمد مغل اور آل پاکستان تنظیم مغلیہ ریجسٹر کے انفرمیشن سیکیٹری محمد ددیم کو کرنے پولوں کی پتیاں مالا اور پولوں کی گلدستے سے کیا پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اس نے سیکیٹری کے فرائز آل پاکستان تنظیم مغلیہ کے ڈیپٹی جنرل سیکیٹری حافظ عبدالغفور مغل نے ادا کیے آل پاکستان تنظیم مغلیہ کے جنرل سیکیٹری محترم کمر زمان فتحی نے مختلف شہروں حافظہ بات کلادیدار سنگھ وزیر آباد گجرات لاہور پسٹور ڈسکا سمریال مرید کے لدے والا شہدرہ لاہور اور گجرہ والا شہر سے آنے والے تمام مہمانوں کا ویلکم کیا اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے بارے میں مکمل بریفنگ دی مرزا محمد سلیم مرید کے لیاس رحمان گجرات مزید نظیر احمد فحافظہ بات امرانس اسلم مغل پور پسٹور سفیان مغل شہدرہ پور سردار فلک شیل مغل گجرہ والا اور دوسرے مقررین نے اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے صدر حاجی عبدالرعیف مغل اور ان کے مکمل ٹیم کو خلاجی تحسین پیش کیا مغل برادری کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنے کے والے سے مغل برادری کو ایک دوسرے کے ساتھ روابط مہم کے حوالے سے مغل شہروں سے دورے کیے مغل برادری کے مستق افراد کے لیے راشن پیکش کے حوالے سے مغل برادری کے فلح بحبوت کے اقدامات کرنا اور مغل برادری کو مغزی پلیٹ فارم پر نمائنگی کرنا صرف و صرف آر پاکستان تنظیم مغلیہ کی نظر آتا ہے نور محمد مرزا ایڈوکیٹ نے اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور حاجی عبدالرعوف مغل نے ان کی مکمل ٹیم کی کارکردی کو سراہا سعید احمد تاج نے اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا دوسرا پروگرام ہے جس میں آیا ہوں اور نظر آ رہا ہے کہ آج پاکستان تنظیم مغلیہ ریجسٹر امنی طور پر کام کر رہی ہے مغل لائر اسوسییشن کو جنوالا کے صدر محمد نمید کھوکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے حاجی عبدالرعوف مغل صاحبان کو ان کے مکمل ٹیم کا شاندار پروگرام کرانے پر شکریہ آدھا کیا تعلیم کے شعبہ میں مغل ہنڈ پروگرام کو سراہا اپنے مغل لائر اسوسیشن کی کارگردی کے بارے میں بتلایا اور مغل کمیونٹی کے لیے جن راہ ساتھ دینے کا اعلان کیا علچہ فاسپتال کے چیئرمنڈ ڈاکٹر سرفران سحمد مغل نے پروگرام کو کامیاب ترین قرار دیا علچہ فاسپتال پہلے ہی مستق افراہد کے لیے کام کر رہا ہے اور اب بالخصوص مغل برادری کے لیے چوبز گھنڈے خدمات جاری رکھے گا آر پاکستان تنظیم مغلیہ ریزیٹر کے حادی صدر عبدالروف مغل نے اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا آر پاکستان تنظیم مغلیہ ریزیٹر کے سر پرستیالہ عارف محمد مغل نے اپنے خطاب میں تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا اور اپنی مکمل ٹیم کو شاباش دی اور ایک دوسرے کا ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنے کا عہد کیا اور بعد میں میمبرشپ کارٹ پہنائے